کراچی میں واقعے ڈڈاب ٹاؤن جہاں کئی دنوں سے ہونے والے پرسرار حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان حملوں کو روکنے کی کوشش میں کئی جنگلی جانوروں کا شکار بھی کیا گیا اس کے باوجود بھی یہ حملے رکے نہیں بلکہ اور زیادہ بڑھ گئے کسی کے متعلق یہ ایک جانور ہے لیکن جسے آج تک دیکھا نہیں جا سکا پکڑنا تو بہت دور کی بات اور کسی کے متعلق یہ کوئی ایسی پرسرار مخلوق ہے جو جانوروں کو کھاتی نہیں صرف ان کا خون پیتی ہے اور جانور بھی بکرا یا بکری تو کیا ہے وہاں کے جو علاقہ متین ہیں جو لوگ ہیں انہوں نے بہت سارے جال بنائے ہیں ایک تو مچھلی پکڑنے کا جال ہوتا ہے نا اسی طرح کے بڑے بڑے جال ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس مخلوق کو پکڑنا ہے یہاں سے وہ آتی ہے یہاں جاتی ہے ہم نے جال لگانے ہیں اور ہمیں بہت حد تک لگتا ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے ہم نے بکائی انیورسٹری کروس کی ہے اور یہی اندر روڈ جائی جا رہا ہے کافی اندر آ چکے ہیں ہم ابھی تک کل فم ہو گئی جی بات جس جانور کو مارا گیا وہ جانور تھا اور وہ گیدر تھا آئی نا موسیقی 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 لیکن ابھی دوبارہ ریپورٹ ہو رہی ہے واقعات کہ جی لوگ جو ہے پہنے کوئی جال لگا رہا ہے کہیں کوئی گارڈز کھڑے کر رہے ہیں جانوروں کو چھپا رہے ہیں بچوں کو بند کر رہے ہیں اندر اور تیاری میں لگے ہوئے ہیں پورے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی اس جانور کو مارنے کے باوجود بھی یہ حملے رکے نہیں ہیں اچھا ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات کر رہے ہیں تو وہ کہیں اور جا کے حملہ کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہاں ایک جگہ پر دو بار حملہ نہیں ہوا ہے یہ بات نو ڈاؤٹ اس کے قریب ہوا ہے اس کے آس پاس ہوا ہے یہ کچھ آبادی نظر آئی ہے یہ کون سا علاقہ ہے گڑھا گبول سٹاپ فائنلی روڈ سے ایک کچھا روڈ جا رہا ہے اندر آبادی کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیسے روڈ بنایا ہوا ہے ادھر آس پاس ادھر سب سے زیادہ واقعہ تو ان کیوں نہ ہو سوروے دیکھیں تو صحیح جنگل کو یہ پورا جنگل ہے یہ وہ اتنی بڑی بڑی جھاڑی ہے وہ اگر چلا گیا تو کسے آئے گی جیسی بات ہے اس کی تجیز ہی ہوگی کون پکڑے جاؤ گا جنہات کے مطالق بھی تو یہ سنانا ہے کہ جنگلات میں رہتے ہیں تو جنگل لیا پورا یہ گھر سوکر سامنے ایک گھر تو یہ ہے چلے آئیں ان سے بات کرتے ہیں یہ غزر تو آتا نہیں ہے یہ یہ پس یہ رات کے ٹائم پہ آگے کاراوئی کرتا ہے ایک سر صحیح یہ تو بہت بڑھ جائے ہیں اب میں نے دیکھا کہ جانوروں سے ہٹ کے اپنے انسانوں پر بھی ہمارے ہیں انسانوں پر ہوا ہے لیکن وہ دوسرا جانور تھا جو انسانوں پر لیکن یہ پہلے آتا تھا صبح کے ٹائم چار بجے لیکن ابھی یہ مسئلہ ہے ابھی یہ آتا ہے ابھی چار پانچ دن ہوئے پہلے یہ آیا تھا تقریبا ساڑھے نو بجے رات کو تو ابھی اس کی ٹائمنگ بھی ایک نہیں نہیں پہلے تو اکثر صبح کوئی عملہ کرتا تھا اچھے اول تو کسی نے دیکھا نہیں اس کو اور جس نے دیکھا ہے وہ اس کا حلیہ صحیح سے نہیں بتا پا رہا نہیں ابھی یہ اتنا تیز ہے اگر دو تین مرتبہ اس کی یعنی بکنیوں نے آواز کے جیسے ہم پہنچے ہیں تو یہ اکتم باغ جاتا ہے لیکن بلکل نظر نہیں آیا ابھی تک کسی کو نے اسی گوائی نہیں ملی کے چلو نظر آیا کسی کو نظر نہیں آیا اور کھا نیرہ صرف خون پی رہا ہے خون پیتا ہے گوشت بلکل نہیں کھاتا اگر کئی گوشت کھایا بھی ہے تو یہ لوگوں کے لئے بھار میں کتے وغیر آ کے کھاتے ہیں یہ صرف خون پی کے چلا جاتا ہے یہ پہلے تو نہیں ہوتا پہ کبھی ایسا پہلے بھی پچھلے سال بھی ہوا تھا اچھا پچھلے سال رادہ گوٹ اور ملارزی گوٹ یہ قریب ہیں وہاں پہ ہوا تھا وہاں پہ انتالی سے پچاس تقریب اندر کریان تو مریہ میں نہیں آیا اس لیے شاید اصل میں کیا ہے رات کو جو رات ہوتی اس کو فائدہ اٹھا دا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو جو انسان کی جو بھو ہے وہ بھی سنتا ہے تقریباً پندرہ بیس دن تک ہم نے وہ جال بچھایا اچھا بیٹھرے نہیں آیا جب نہیں بیٹھے اس دن آگیا یہ چیزیں بھی تو ہے نا کچھ تو اس میں وہاں ہے بندو کی آرہی ہے اروت کی آرہی ہے انسانوں کی آرہی ہے جب مورچہ بنا کے جنگل میں بکریاں بانتے تو نہیں آتا ہے اچھا یہ آپ نے سب یہ کر لیے سارے کر لیے داکہ ہم اس کو مار سکے تو ایک کتا مار دیا کہ وہ اتفاہ کی اس کو شہد ہو نہیں اس کے بعد بھی حادثات روکے اس کے بعد جب آیا یا بھی آیا دا یہاں تقریباً پورا ہفتہ بیٹے تھے ایک دن بچ میں گیپ کیا اس دن ساڑھے نو بجے رات کو آیا ایک بکری پہ عملہ کیا اس نے اور آپ لوگوں نے جو جال بچھایا موٹ سے لگایا بیٹھے رہے پندرہ بیس دن تک بیٹھے رہے ہاں مختلف جگہ پہ مختلف لوگ بیٹھے رہے لیکن اس وقت نہیں آیا جب نہیں بیٹے اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس کے بیس میں رادا گوٹ میں ایسے بھی ہوا تھا وہ صرف وہ کھانا کھانے کے لیے جائے تھے ہیدھا گھنٹا جو انہوں نے یہ گیپ کیا اسی ٹیم پہ اس نے حملہ کیا خل اس کا یہ کہ کوئی ایسا لوہ پینجرہ بنایا جائے انسان نہ بیٹھے اس کو بھو نہ آئے اس کے اندر بکری رکھ دیں وہ تو بکری کی قربانی دینی پڑے گی تو وہ اس میں فس جائے آ جائے اور یہ سب یہ اتنا تیز ہے آج سنا اس گاؤں میں سنا کہ پندرہ بیس کلومیٹر دور ہے پچاس کلومیٹر رپورٹ آ رہی ہے وہاں پہ حملہ ہوگی ہے ایک دفعہ دیکھا گیا دن کو اچھا ہاں ایسی ایک بندہ باگیچے میں بیٹھا ہوا تھا وہ دھر گیا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا وہ جو حلیہ بتا رہا ہے جیسے چوپا کو برائے اسے ہی وہ کہہ رہا ہے کاند یہاں پہ بہت بڑے بھال ہیں اچھا ایک خون کے مطالق ایک نے دیکھا وہ کہہ رہا ہے آنکھیں لالے اس نے دیکھا جب تک بندے گئے تب تک وہ کان چلا گیا بھاگ گیا بیسے اس کی سپیٹ تیز ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا کہاں چھپ گیا اور جنہوں نے دیکھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا جو حلیہ بتا رہے ہیں شکل تھوڑی کتے سے ملتی ہے اور جو وہ کتے سے تھوڑا چھوٹا بھی ہے اور یوں لمبا زیادہ ہے لمبا ہی میں تھوڑا زیادہ ہے جی موجود ہیں بتایا ابھی آپ کو جو ہے کانکر ایریا ہے یہ گڑاب ٹاؤن کا جیسے میں نے کہا تھا بہت وسیع سیمانے پر ہمارا گڑاب ٹاؤن پھیلا ہوا ہے اور یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک گاؤں میں جہاں حملہ ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں تو دوسرے سے خبر آ جاتی ہے وہاں ہو گیا پھر تیسرے سے آ جاتی ہے حالانکہ ان میں فاصلہ بھی بہت ہوتا ہے پندرہ کلومیٹر بیس کلومیٹر فاصلہ اور یہ واقعہ تھم نہیں رہے انہوں نے اپنے ساری کوششیں کر لی پچھلے سال سے کر رہے ہیں لیکن وہ پکڑ میں نہیں آرہا نظر بھی نہیں آرہا ہے ان کو جو حالانکہ اچھا یہ تین سال ہوئے تین سال کے اندر پہلے جو سال تھا اس میں کم جو پچھلے سال زیادہ اور وہ بھی رپورٹ میں اب ادھا کاتھوڑ کی طرف بھی تھا اور یہ مویدان جو ہے اپنا کنڈ جنگ وہاں سے بھی رپورٹیں ہیں کیونکہ یہ جو گڑڈ آب ٹاؤن کا یہ بانڈری والا ہے یہ اس طرف ملتا ہے جامشور اور ڈسٹرک سے اس طرف ملتا ہے بلوچستان کوزدار یعنی کہ یہ جو حب ڈے میں اس طرف ملتا ہے اس طرف جائیں تو آپ کو نوری آباد تک جاتا ملتا ہے اور اس طرف جائیں آپ کو ملے گا منگو پیر کا لاسٹ ہے ایریا بھڑا ہے اور یہ جو ہے تقریباً یہ جو بانڈری والا پاڑیوں کا سلسلہ ہے دوسرے گاؤں کی طرف بہت کم جاتا ہے ابھی جیسے ہمارے گاؤں میں ابھی چار پانچ مرتبہ آیا پہ آکے حملہ کی بس سبا شکر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بیٹھے ہیں کوشش تو ہم کر رہے ہیں رات کو بیٹھتے ہیں اتھیاریوں سے بیٹھتے ہیں اور بکری بھی اس کو باند کے میدان میں تاکہ وہ اگر اس کو فائر ہو تو زیادہ نقصان ہو چلو ایک ہی بکری مر جائے گی ساتھ میں وہ تو گھنڈا تو مر جائے جس کی وجہ سے یہ کھا رہی ہے اور یہ تین سال سے کوشش جا رہی ہے تین سال سے کوشش انجا رہی ہے پہلا جو اٹیک ہوا تھا ہمارے گاؤں میں وہ ہماری بکریوں تھی سب سے پہلے آپ کا اٹیک جو بکریوں کا باڑا ہے تو وہاں پہ تین ایک جگہ پہ بردی ہوئی تھی اور دو جو ایک جگہ پہ تو ان میں سے جو پانچوں کو جو ہے انہوں نے وہ گردن میں پکڑ کے ان کا کھون وغیرہ پی لیا تھا تو ہم نے جو جنگلات کھاتے والے ہیں ان کو بھی بلایا تھا انہوں نے بھی آکے دیکھا تھا اور پاؤں وغیرہ بھی انہوں نے دیکھے تھے تو انہوں نے جو ماری بکریوں تھی ان کے گردن پہ بھی جو نشان تھے پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ کوئی دوسری چیز ہے جو ابھی دنیا کے اندر یہ جو ابھی جان اور متر ہوئی یہی چیز ہے مطلب وائلڈ لائف نے ڈیکلیئر کر دیا ہمارے وائلڈ لائف نے ڈیکلیئر کیا کہ یہ دانتوں کے نشان اور پیروں کے نشان کوئی نیا جانور یا کوئی نئی مخلوق متعارف ہوئی ہے جو آت سے پہلے کبھی ہوئی نہیں کراچی میں یا اس ایریے میں جو سب سے پہلا حملہ ہوا وہ فضل الرحمان بھائی کے گھر پہ ہوا جن کی پانچ بکریوں کا یہاں سے خون پی لیا گیا پہلے جو وکٹم ہیں میرے خالد سے آپ ہی ہیں اس کے بعد پھر یہ بڑھتا رہا یا پھر بڑھتا رہا پھر آس پاس کے گاؤں میں بھی ہوا تھا یہ مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی جانور کا کام ہو سکتا ہے جانور ابھی تو ہماری تو اتنی عمر ہوگی ہے ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا تھا کہ کوئی ایسا ابھی جانور ہے جو صرف گوشت وگرہ نہیں کھاتا وہ آنکہ خون پی کے چلا جاتا ہے کہیں تو پکڑ میں آئے کہیں تو نظر آئے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہی جو بھائیوں نے ابھی آپ سے جو بات کی وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ گات لگا کے بیٹھتے ہیں اس کے لئے چارہ بھی رکھتے ہیں مگر پھر بھی وہ ظاہر نہیں ہوتا اور جب ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ آنکہ ظاہر ہو جاتا ہے پاؤں کے جو نشان ہیں وہ تو ظاہر ہوتے ہیں کیسے کتے جیسے ہوتے ہیں بلکل کتے جیسے ہیں مگر اس سے تھوڑا بڑے ہوتے ہیں اور اس کا پنجا جو ہے وہ بلکل کھلا ہوا ہوتا ہے اچھا ناکن کھلے ناکن کھلے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے جگہ جگہ جی مورچے بنایا جا رہے ہیں اور ابھی ریسلڈی جو بکری پہ حملہ ہوا ہے جو بچ گئی ہے پتہ نے دنے میں دیکھتا ہی نہیں ہے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے مجھے تو خوبت لگتا ہے نظر میں نے پانچ بجے دق صبح صادق پر یہ بیٹھتے تھے اس کے انتدار میں یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ مورچہ ہے وہاں پہ جو بیٹھتے تھے ایک بکری بانتے تھے کس طرح اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بننے یہاں پر بکرییاں کھا 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 یہ بکریوں کی جگہ تھی اب ایک بکری بھی نہیں ہے یہاں پہ یہاں انہوں نے بکریوں کو باندھا یہاں باندھا اس وقت وہ ظاہر نہیں ہوا انہوں نے شک میں دو کتوں کو بھی مار دیا کہیں وہ تو نہیں ہے کہیں وہ تو نہیں ہے لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں کسی نے گیڑڑ کو بھی مارا ایک جگہ پر بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا خالی ہو چکا ہے جہاں پر پانچ بکریوں تھی پہلے اب یہاں کوئی نہیں ہے پورا آفتہ بیٹھے تھے ایک دن نہیں بیٹھے آگیا اس کو پکڑا گردن پہ نہیں چھڑے نو بجائے تھے ایک کھالی گاس رکھا یہاں پہ باندھی تھی ہے یہاں پہ تو کسی کا خون نہیں بچا مطلب خون ختم تھا ان کے اندر خون ختم توبہ پھر خون پیتا ہے تو آپ مطلب کیا صبح آئے تو مری بھی تھی یہاں پہ کتنے بجے کی بات ہے یہ یہ تقریب ہے دس وقت ساڑھ دس وقت رات کو یہ ہوا ہے رات کو آتا ہے اور آپ صبح آئے سب مری بھی تھی ابھی پڑی بھی وہاں پہ لکھی یہاں پہ یہاں پہ جہاں جو بندی بھی تھی وہاں ہی مری بھی تھی وہاں ہی بھی یہاں جہاں جہاں بندی بھی اور یہاں سے پکڑا جاتا ہے یہاں سے نشان یہاں تھے نشان یہاں تھے وائل لائف ہمارا ادارہ ہے جس نے اس چیز کو اس مارک کے بائٹ مارک کے اس کے فوٹ سٹیپس کے پاؤں کے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا جانور اب ڈسکور ہوا ہے آج سے پہلا ایسی کسی جانور کی ہمارے پاس کچھ ثبوت نشان دہی موجود نہیں ہے آپ نوٹ کر رہے ہیں سلوے جی یہاں سے وہ تو بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی یہ آدھسہ ہوا ہے ان کے ساتھ تین سال سے تین سال سے ہم بھی ریکھا جائے تو شیر شاہ دنبا گوڑ تین سال سے ہم بھی لگے میں اس کے ساتھ ایک باڑے میزی تو ہم محطور ہیں جہاں پر یہ آپ کے سامنے کہ قدیہ آباد ہوا کرتا تھا وہ بکرا منگوایا ہے ہم نے جو بچ گیا اس نے بکرا اس نے بھی اس کو تو صرف بکرا سے یہ ایک نشان تو یہ نگایا اس نے پیچ تھا بکرا بتا اس نے نہیں ہمیں گردن پر نشان ہے یہ نشان ہے یہ بیچے بھی ہمیں گردنوالی دوسری بکری وہ پایا ہے وہ ٹھیک ہو گئی اس کو تین افتے ہو گئی اس کو انجیکشن لگایا ہے پہلا آٹے گوہ وہ جو ٹھیک بکری اس کے گلے میں اس کی بات کرتا ہے وہ یہ کرنٹ ہے آئیں آئیں تیاریاں ہو رہی ہیں ہر کوئی اپنے اسلحے تیار کر رہا ہے کچھ حمدی تیاری کے ساتھ آئے تھے یہ بھی بڑے ہیں چھوٹے تو یہ بھی نہیں ہیں یہ کتے ہیں یہ کتے بھی بڑے ہیں یہاں پر اتنے کتے بھی بڑے یہاں گھومتے رہتے ہیں اس سے بھی بڑا سائز ہے پاؤں کا اس کا اس سے تھوڑا بڑا ہوگا وہ چھے تھے یہ چاہر ہے یہ کہ پٹو کا وہ چھے تھے چھے تھے چھے اس میں نشان تھے پاؤں میں چھے کینے یہ میچنگ آتی ہے کہ یہ کس جانور کے اس کے جو پاؤں سے میچنگ کی تو اس میں ہوئے اچھے کا کبرا کا نام دیتا ہے چھے پاکے بڑا ایک دن ہم نے دیکھا تھا رات کو یہ بکر جب آواز کرتے تھے میں گیا تو ایک نمبا جیسا کتے جیسا تھا بل نمبا تھا کچھ مگر اس کا سر نچے تھا سر اوپر میں کیا اس نے ہمارے لڑکے اس کے پیچھے موٹر سائکنوں پر ہتھار لے کے پیچھے پڑے تھے پھر بھی یہ ان کو ہاتھ نہیں آئے اتنی سپیٹ میں ہو جاتا ہے جیسے آپ سے ارس کی تھی کہ تیاری ہے تھوڑی بہت ایک ہی کام یہاں پر نہیں ہوا تھا وہ یہ کہ ایک پنجرے کے اندر ایک جانور کو بیٹ بنا کر چارہ بنا کر اس کو چھوڑ دیا جائے اور پنجرے کو ایک جگہ رکھ دیا جائے کہ وہ جانور مخلوق ادھر آئے اور اس میں قید ہو جائے ان کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر اس کی قربانی بھی دینی پڑی تو دے دیں جہاں اتنے جانور ہمارے گئے ہیں وہاں اگر ایک اور چلا جائے مگر وہ پکڑ میں آ جائے تو آج پھر ہم نے بھی کوشش کی سب نے مل جل کہ ایک پنجرہ جو ہے اس پر ارنج کیا کہ اس کو پکڑا جا سکے موسیقی جوہی سب weer موسیقی est موسیقی 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 لیکن اس پہ ہمیں کیمرہ لگاتے ہیں تو ہمیں لائٹ بھی لگانا پڑے گی جائے باست کیونکہ کہتے ہیں وہ مخلوق سنسکھ کر لیتی ہے کہ یہاں کوئی موجود ہے اور بقول ان لوگوں کے ان لوگوں کے تجربے کہ انہوں نے سارے ایکسپیریمنٹ کر لیے سوائے اس کے تو ہم سب نے ملکے بھی ایک بندوبت انتظام کیا ہے ہم چلتے ہیں ابھی مورچے پر وہاں جا کے پھر اسے امتظار کرتے ہیں اور اس پہ نہ ہم کیمرہ لگا سکتے ہیں نہ اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں اور آج کی رات ہمیں دینی ہے اس کو اور صبح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا ہوا صبح سے پہلے ہم آ بھی نہیں سکتے ہم کیا کوئی بھی نہیں آ سکتا کیونکہ جب جب کوئی کسی نے چوکیداری کی ہے کوئی گھات لگائی ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی مقلوب تو یہ بالکل ایک طرح سے اس کو ہم توقع چھوڑنا پڑے گا یا تو صبح یہ ویسے ہی ہوگا جیسے ابھی ہے یا ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ مخلوق یا وہ جانور قید ہو اللہ کہنے ہم آج دعا یہ کی تید ہو جائے سب کی دعا یہی ہے پورے علاقے کی پورے شہر کی دعا یہی ہے بلکہ شاید ملکوں ملکوں یہ سب آپ کے سامنے ہیں تو ایک کوشش جو سمجھنے آج ہوئی جو پچھلے تین سال میں نہیں ہوئی وہ آج ہوگی ہم راب گزارتے ہیں مورچے میں سوئل بھائی اور ادھر پھر صبح پتہ چلے گا ہمیں چلیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کتے اکثر بھونگتے ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں اکثر شور کی آواز آتی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سرناتا ہے ایک بلکل یہ تو لڑیت ہے یہاں ماحول ہے پورے گاؤں کا آپ نے دیکھا بچے سے لیکے بڑا تک سب خوف ستا جائے جگہ جگہ مورچے بنائے میں جگہ جگہ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جی جو سمجھلے اندھیرہ ہوتے ہی سو جاتے ہیں اور میں دیکھا ہوں سب شام سے ان کے پاس موضوع بھی یہ ہے صرف سب کے پاس میں یہاں پہنچوں مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے چپا کیبرے کے بارے میں سنے مجھے کہہ رہے ہیں اچھا میں انسی کا کہتا وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ چپا کیبرے کے بارے میں جانتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں سنے کہ کمال ہے یار اصل میں صلبے بہت نقصان ہوا ہے بہت نقصان ہمارے زیادہ ہیں لوگوں کے ساتھ اور وہ آپ والی بات ہے نا کہ جس پہ گزرتی ہے وہ ہی جانتا ہے بے شک بے شک یہ اسی کی آواز آ رہی ہے ہم جی وہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے اس کے ساتھ ہم وہاں پر کوئی لائٹ یوز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے کئی بیس دن لگاتار کم نہیں ہوتے سوئل بھائی بیس راتیں لگاتار یہ لوگ بیٹھے ہیں وہ جس دن نہیں بیٹھے جس دن نہیں بیٹھے تب ہی یہ ہوا ایک رات کیا ہوا آدھے گھنٹے کے لیے اٹھے کھانا کھانے کے لیے اور اسی دوران یہ ہو گیا تو یہ تو کوئی سوئل بھائی سمجھ سے بالا تر معاملہ ہے تو اللہ درے کہ آج یہ ہے اس کا آخری دنہ ایزی ہو جائے سوربے رات بڑی لنگی ہے ٹھیک لگا کے بیٹھ جانا تو گیا آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے کسر بڑی بات ہے بڑے عرصے بات کو اسی نویسکیشن ہو رہی ہے ابھی دک کسی کھٹے کی آواز نہیں آئی درے گا تو نہیں رات میں کتنا سناڑ ہے کھٹی کو ہیں تو یہ اچھا وہ گاؤں کا ایک بندہ مجھے بتا رہا ہے کہ بکریاں تو بات میں سہمتی ہیں جو بڑے کتے ہیں نا وہ پہلے بھار جاتے ہیں اس کو دیکھ کے اور ابھی لاس انویسٹیگیشن میں کیا ہوا ہے ہمیں دیکھنے والوں نے بتایا ہم بکریوں کے پاس تھے ہم نے باندھا ہوا تھا بابا چھت پہ تھے بکری نے جمپ ماری کتا بولا ہم بھاگے وہاں گئے کسی ایک بکرے بکری کی آواز نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی میں ٹرن کر کے آیا تھا اس طرف بکریوں بلکل خوف زادہ ہوں کے کھڑے ہوئی تھے کوئی بیٹھے ہوئی نہیں ان کو کس نے اٹھایا وہاں پہ ان کی آواز کس نے بند کی یارے واقعی بڑے عرصے بعد ہوا ہے کہ کسی ایک کتے کی آواز نہیں آئی ابھی تک کتے بھی تو خوف زادہ ہوں گے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ صرف وہ ہی بھوکتے ہیں بڑے تو دیکھ کے بھاگی جاتے ہیں اس کے وجود سے بلو گروپ کی عذاب کو اپنا ہوگی اللہ اسی رکھے نوبت ہی نہ یاد کرنے کی اللہ نہ کریں یاد کریں خیر مجھے پتا ہے آپ کو یاد ہے آپ کا بلوڈ یہ اے نیگیٹی پوزیٹیف وہ ہی نہیں سکتا ہے پوزیٹیف تو نہیں ہم نے کہا جی رات لمبی ہے پیٹھنا ہے یہاں پر چار بجرے شکر ابھی بکرے کی آواز آئی کافی دیر سے نہیں آئی تھی تمام کوششوں کے باوجود بھی اس مخلوق نے خود کو ظاہر نہیں کیا اگر تو یہ صرف ایک جانور ہوتا تو اب تک کہیں نہ کہیں پھس چکا ہوتا چالاک تو ہم کسی جانور یا کسی جاندار کے متعلق استعمال کرتے ہیں اس مخلوق کے لیے ایک ہی لفظ سمجھ میں آتا ہے اور وہ ہے پرسرار ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں اسے کوئی پکڑ کیوں نہیں سکا اگر میں کہتا ہوں زیادہ نہیں یاد پشتے ایک سال میں مجھے نیاد پڑتا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ان کی آواز نہ آئی ہاں یاد کے پیر میں اس پیر میں سب سے پڑی انویسٹیکیشن ہے ہماری جنگل میں جنگل میں ایک کتے کی آواز نہیں ہے ایک کتے کی آواز نہیں ہے اچھا یہ باتیں میں نے تو دیکھی کی نہیں وہ آگا ہے تو اس وقت نظر آئے تھے جب ہم انٹری ویرزی ہماری بھاگ گئے آسف بھاگ گئے